اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلو یوسف او اطرحوہ اردین یخلو لکم وجہ ابیکم وتكونو من بعدہی قوما صالحین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولاتو اصر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین آیت کے سبق میں من شاء اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر نو کو گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف پہلا جملہ ہم واؤ آتفا تک بنا لیں گے اور یوں گویا ہم دو جملوں کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پہلا جملہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے اقتلو اقتلو قاف تا لام مادیس کو استعمال کرتے ہوئے باب ناصرہ ینسرو سے قتل کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اقتلو جو ہے یہ فیل امر کا سیخ ہے جمع مذکر ہے اور واؤ زمیر ملفو متصل جو ہے اس کا فائل ہے کیونکہ جب بھی فیل امر آتا ہے اس کا فائل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یوسفہ منصوب اسم استعمال ہوئے ہے او حرف اتف ہے اور او کا واؤ ساکن ہوتا ہے اور اس ساکن واؤ کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے اگرہ رفظ جو ہے وہ ہے خان صاحب کی ڈکشنیر میں آپ دیکھ رہے ہیں پھینکنا یا دور کرنا کے معنی میں اور اس سے فیل امر بھی خان صاحب نے دیئے اتراح یعنی تو پھینک تو دور کر اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے تو جمع مذکر فیل امر کا سیخ ہے واؤ زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور اس کے بعد جو ہا زمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمیر منصوب متصل ہے اور یہ یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے اردن زمین کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد فیل آگے آ رہا ہے یخلو یخلو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا علامت مزارے اور مادے کے دو حروف آپ نظر آ رہے ہیں خالام تو تین حروف سے کم حروف پر تو کوئی بھی فیل مشتمل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کا ایک حرف جو ہے وہ ڈراؤپٹ ہے اور ڈراؤپٹ حرف جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ حرف علت ہی ہوتا ہے تو اس کے مادے پر اگر ہم بات کریں تو خالام واو اس کا مادہ ہے خان صاحب کی نکشن میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے خالام واو باب نون سے آتا ہے خلاوہ یخلو خلاون اور تبدیلی کے بعد خلا یخلو خلاعن اور خلوتن اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز جگہ یا زمانہ کا خالی ہونا یعنی تنہا ہونا دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں گزر جانا اور زمانے میں گزرنے کا محفوم ہوتا ہے اور تیسے معنی ہوتے ہیں کسی سے تنہائی میں ملنا اور اس محفوم کے لیے علاقہ صلح آتا ہے پاکی آگے خان صاحب نے ریفرنسز دیئے ہیں آیات کے یہاں پر یخلو جو ہے یہ فیل مزارے مجزوم استعمال ہوا ہے یعنی ہماری ٹرمینالوجی کے مطابق مزارے اخف استعمال ہوا ہے اور جب بھی فیل ناکس یعنی وہ فیل وہ غیر سے ہی فیل جس کا لام کلمہ حرفیلت ہو جب بھی مجزوم یا اخف ہوتا ہے تو حرفیلت ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو یہاں پر وارڈ ڈراؤپ ہوا ہے لام حرف جھر ہے کم زمیر مجرور متصل ہے جب ہم مذکر حاضر کی اور وجہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عریف لام کے بغیر ہے تنوین بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے مضاف بن رہا ہے جس کا مضافن علیہ پھر ابی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس لفظ پر ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور ابھی لفظ جو ہے یہ مزید مضاف ہو رہا ہے کم جمع کی زمیر کی طرف جو کہ جمع مذکر حاضر کی زمیر ہے اور یہاں تک ایک حصہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اب اس ایک حصے میں ہم ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی فراہم کردہ معلومات کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ قاف تالا مادہ قتلا ہو یعنی مفول جو ہے اس کا without proposition استعمال ہوتا ہے اور مستر اس کا ساتھ انہوں نے لکھ دیا قتلا اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں عربی میں ازھکا روحہو ازھکا یزھکو باب فال سے زاہا اور قاف مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اگر اس کا مفول بھی جو ہے وہ روح ہو تو گویا اس کے معنی ہوتے ہیں روح نکالنا یا جان نکالنا تو فہوا قتیلن اور اس سے پھر اس مفول ذکر کیا گیا قتیلن جو کہ مقتول کے معنی میں ہے یکالو کہا جاتا ہے رجلن قتیلن ومرعتن قتیلن گویا یہ جو فائل کے وزن پر لفظ جو ہوتے ہیں یہ اگر اس مفول کے معنی میں ہو تو پھر مذکر اور مونس میں فرق نہیں کیا جاتا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ رجلن قتیلن کہا گیا ہے یعنی ایک مقتول آدمی اور امرعتن قتیلن کہا گیا ہے یعنی ایک مقتول عورت مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کہ ازا کانا وصفن جب وہ وصف ہو اور وَاِزَا حُزِفَ الْمَوْصُوفُ اور جب موصوف حضف کر دیا جاتا ہے تو جوئلہ اسمن اس کو بنا دیا جاتا ہے ایک اسم وَدَخَلَتِ الْحَاؤُ اور ہا داخل ہو جاتی ہے یکالو جیسے کہا جاتا ہے کہ قُبِدَ عَلَلْقَاتِلِ وَنُقِلَتِ الْقَتِيلَتُ الْمُسْتَشْفَى اب یہاں پر القاتل اور القتیلہ مذکر اور مونس کے طور پر استعمال کی گئے ہیں اس لیے کہ ان کا موصوف جو ہے وہ اب ذکر نہیں کیا گیا اب اس لیے ان کو ازا اسم ٹریٹ کر کے استعمال کیا جائے گا قَحْبَا دَعَدْ قُبِزَا جب مجھول کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں روح قبض ہونا یعنی مرنہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو قُبِزَا الْقَاتِلِ قَاتِل مر گیا وَنُقِلَتِ الْقَتِيلَتُ الْمُسْتَشْفَى اور مقتولہ کو حسبتال منتقل کر دیا گیا مزید بتا رہے ہیں دکٹر عبد الرحیم صاحب وَلْجَمْعُ فِيهِمَا قَتْلَا ان دونوں کی جمع جو ہے پھر قتلہ آتی ہے جو کہ علا وزن فعلہ فعلہ کے وزن پر ہوتی ہے وَهُوَ مَمْنُوم مِنَ السَّرْفِ اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو فعلہ کا وزن ہے یہ غیر منصرف وزن ہے کیوں لِتَزَمُنِهِ عَلِفَ تَعْنِيسَ الْمَقْصُورَةَ اس لیے کہ اس میں عَلِفَ تَعْنِيسَ جو مقصورہ ہے وہ شامل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف ہونے کے لیے جو نو اسباب چاہیے ہوتے ہیں ان میں دو اسباب ایسے ہوتے ہیں جو قائم مقام دو کے ہوتے ہیں ایک عَلِفَ تَعْنِيسَ اور دوسرا مُنتَحْل جمعُو کا سیخہ تو فعلہ کا وزن جو ہے یہ عَلِفُ تَعْنِيسَ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے ٹرکٹ عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں خلا لفظ کے بارے میں کہ خَلَلْ مَقَانُ وَالْعِنَاءُ وَغَيْرُهُمَا یعنی مکان کا خالی ہونا برتنوں کا خالی ہونا یا ان کے علاوہ کسی چیز کا خالی ہونا یہ اس کے معنی ہوں گے اور یخلو اس کا مزارع ہوگا اور مستر انہوں نے ذکر کیا ہے خلوون جو کہ خان صاحب نے ذکر نہیں کیا تھا اس کے معنی لکھے ہیں ڈاکٹ عبدالرحیم صاحب نے فَرَغَ مِمَّا فِيْهِ فَرَغَ کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا اور مزید بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو خلوو الوجھی استعمال ہوا ہے یعنی یہ آیت میں ہے نا یخلو لکم وجہ ابیكم تو خلوو الوجھی یہ ایک کنایہ ہے کنایہ تو انہیں ان تمامی للتفاتی یعنی یہ خلوو الوجھی یہ کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے التفات کے معنی ہوتا ہے توجہ کرنا ہوتا ہے یعنی مکمل طور پر توجہ کے لیے یہ کنایہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی اگزمپل دے رہے ہیں تقولو یا استازو جیسے کہ آپ کہیں کسی اپنے ٹیچر سے کہ یا استازو سر اریدو میں چاہتا ہوں ان اس علاقہ کہ آپ سے سوال کروں آپ سے پوچھوں ان امورن کچھ باتوں کے بارے میں لیکن کلاس میں سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں کیا آپ اجازت دیں گے مجھے بھی زیارتی کا فیل بیتی اپنے گھر وزٹ کرنے کی حتی یخلوہ لی وجہ کا تاکہ میں آپ کی پوری توجہ حاصل کر سکوں تو گویا خلوو الوجھی جو ہے یہ کنایہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح تورہ مادے کو ہم نے خان صاحب کی ڈکشنی میں دیکھا تھا عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ترہ شیعہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے باقی پریپوزشن کے ساتھ بھی اس کا مزارعہ آتا ہے یترہو گویا با فتح یفتح اسے استعمال ہوتا ہے ترہن اس کا مستر ہے اور اس کے معنی ہے رماہو تو رما کے معنی بھی ڈالنا کے یا پھینکنا کے ہوتے ہیں تو ترہ کے معنی بھی پھینکنا کے ہیں الارد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ معروفتن یہ ایک معروف اسم ہے وحی مونس ستن اور یہ مونس ہے اور جمعہ اردونہ اور اس کی جمع جو ہے وہ اردونہ استعمال ہوتی ہے بفتح رائی یعنی را کی فتح کے ساتھ ارد میں را سکون کے ساتھ ہے نا تو بتا رہے ہیں کہ جب جمع اس کی بنتی ہے تو یہ وہ اسم ہے جس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے قائدے کے خلاف تو اردونہ استعمال ہوگی اس کی جمع اور ارادن بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے مزید بتا رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ فعل کی جمع جو ہے بنائی جاتی ہے فعالن کے وزن پہ یا کو زیادہ کرنے کے ساتھ مثال کے طور پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا جو ہے وہ زیادہ کی گئی ہے اور وہ یا جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ال کے ساتھ لگی ہوئی تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو گئے تو اب ہم ذرا ترکیب کر لیتے ہیں اس جملے کی جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے اکتلو یوسفہ او اترحوہ اردن یخلو لکم وجہ ابیکم اکتلو فیل با فائل ہے واؤز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہم پہلے قرار دے چکے ہیں اور یوسفہ جو ہے یہ مفول بھی ہے اور اس کے بعد حرف عطف ہے حرف عطف کے بعد ہے اترحو ہو جہو کہ فیل فائل اور مفول بھی کا مجموع ہے جس میں اترحو فیل با فائل ہے واؤز امیر مرفوع متصل فائل ہے اور حاز امیر منسو متصل جو ہے یہ مفہول بھی ہی ہے اور اتراہو اس فیل کا تھم اکتلو فیل پر کر دیں گے اس کے بعد آگے جو اردن آ رہا ہے یہ منصوب استعمال کیوں ہوا ہوئے کیونکہ اگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو کچھ یوں بنے گا یا تم ڈال دو اس کو کسی زمین میں تو گویا یہاں پر میں کے لیے فی جو ہے وہ محضوف ہے اس بات کو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے مڈے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسکرین کو فرما رہے ہیں کہ اتراہو اردن میں ہونا اردن جو ہے یہ منصوب بی نزع الخافض ہے یعنی یہ منصوب استعمال ہوا ہے لیکن یہ منصوب کیوں ہوا ہے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کے پہلے حرف جر تھا اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا خافض جو ہے خافہ دعاد مادے سے اسم الفائل کا سیخ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جر دینا تو گویا خافض کے معنی ہے جر دینے والا تو جو جر دینے والا ہے نا جو کہ حرف جر ہے اس کو کھینچ لیا گیا اس کو جب کھینچ لیا گیا تو یہ اسم جو ہے منصوب نظر آئے گا مجرور نہیں ہوگا یعنی اگر وہ حرف جر یہاں پر ہوتا تو یہ مجرور ہوتا اور اسی کو وہ بیان کریں آنگے کہ ازل اصل اتراہوہو فی اردن تو اصل جملہ یہ تھا کہ اتراہوہو فی اردن یہاں سے جب فی کو نکال دیا گیا تو ارد کو منصوب قرار دے دیا گیا یہ تیمینالوجی یا یہ طریقہ کار جو ہے گرامر کی اسطلاح میں یہ کہلاتا ہے کہ یہ منصوب بی نظر خافظ ہے اور اس کی مزید اگزمپلز دے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحیم صاحب کہ وہاں کا مثال لینی اور دو مثالیں دے رہے ہیں کہ پہلی مثال دے رہے ہیں لا تخروج من الفصلی اثنات درسی یعنی سبق دوران کلاہ سے باہر مت نکل تو یہاں پر جو اثنات درسی ہے یہ فی کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے یعنی فی اثنات درسی یعنی سبق کے دوران میں سبق کے درمیان میں کلاہ سے باہر مت نکل تو فی کو حضف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پھر اثنا جو تھا اس کو نصب دے دی گئی اس طرح دوسرا جملہ جو ہے ارسلو لکم تیہ حاضح رسالتی قائمتل للکتبی ارسلو ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا اسے واحد متقلم کا سیخ ہے ارسلو میں بھیجوں گا لکم تمہارے لیے تیہ حاضح رسالتی تو یہاں پر فی تیہ حاضح رسالتی ہے یہاں پر ایک دو لفظ ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے تیہ قضا عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلان چیز کے زمن میں یا زیل میں یا منسلکہ اور فی تیہ قضا کہا جائے گا فلان چیز کے ساتھ یا زیل میں یا منسلک ہو کر تو گویا قائمہ جو ہے وہ لسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے للکتبی کتب کی یعنی کتابوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ میں اس خط کے ساتھ یعنی اس خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں یعنی اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ای فی تیہ حاضح رسالتی یعنی اس خط کے زیل میں تو یہ وجہ ڈاکٹر عبدالحیم صاحب نے بڑی خوبصند آزم بتا دی کہ یہاں پر اردن جو ہے یہ منصوب کیوں قرار دیا جائے گا یہ منصوب قرار دیا جائے گا بی نزع الخافظ ہونے کی وجہ سے تو یہ او آتفہ کے ذریعے جو دو جملے ملائے ہیں یہ دونوں جملے ہم الگ سے انیلائیز کر لیں گے اور جو اگلا جملہ بن رہا ہے اس کو انیلائیز کریں گے تو یہ فیل ہے اور لکم جار مجرور ہے متعلق ہو جائے گا یہ فیل کے یہ مضاف مضاف علیہ ہو کر یہ فائل بن جائے گا یہ فیل کے لیے اور وجہ مضاف ہے جس کا مضافن علیہ ابی ہے اور وہ ابی پھر مضاف بھی ہے کم زمیر مجرور متصل کے لیے تو گویا پیچیدہ مرقب اضافی جو ہے یہ فائل بن رہا ہے یخلو فیل کے لیے اور یخلو فیل اپنے فائل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ کیا بن رہا ہے یہ ایکچولی ایک محضوب شرط کا جواب ہے اس وجہ سے یہ اخف استعمال ہویا یا محضوب استعمال ہویا کیونکہ ہم نے الفاظ کی بحث میں یہ دیکھا تھا کہ یخلو جو ہے یہاں پر مجزوم یا اخف استعمال ہویا تو اس کے مجزوم یا اخف ہونے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جواب امر کے طور پر مجزوم یا اخف استعمال ہویا کیونکہ پہلے فیل امر آ رہا ہے تو فیل امر کے جواب میں جو فیل آتا ہے وہ بھی اخف یا مجزوم استعمال ہوتا ہے اور اصل لیڈیلس کی کیا ہے کہ یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محضوف ہوتی ہے اور اس شرط کے جواب میں یہ مجزوم استعمال ہوتا ہے باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے ہم محمود حافظ صاحب کے جملوں کے عراب میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کے بعد اس آیت کا جو باقی حصہ ہے وہ ہے وَتَقُونُ مِمْبَادِهِ قَوْمًا سوالِحِين الفاظ پر بات کریں وَاو حرف ہوگا تَقُونُ فیل مزارے کا سیخ ہے اور یہ بھی اخف استعمال ہوا ہے یعنی یہ تَقُونُ نُونَا تھا اس کا نون ڈراؤپ ہوا ہوا ہے تو گویا ہم اس کا عطف کریں گے یخلو فیل پر باقی مزید دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ مِمْبَادِهِ میں مِنْ حَرْفُ جَرَ ہے اور بَاد کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور ساتھی مضاف بھی ہے جس کا مضافن علیہ حاض امیر مجرور متصل ہے قومن لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوئے میری فرام کردہ آپ کو سامنے آگئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی انفرمیشن کو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں قومن صالحین کے بارے میں کہ قومن جو ہے یہ اسم جمعن ہے یعنی اسم جمعن ہے کولیکٹیو ناؤن ہے اور اسم الجمعن ہوا مَا تَزَمَّنَا مَانَ الْجَمْعِ اسم جمعن وہ اسم ہوتا ہے جس میں جمعن کے معنی شامل ہوتے ہیں وَلَا وَاہِدَ لَهُ مِنْ لَفْزِهِ اور اس کا واحد جو ہے اس کے لفظے نہیں ہوتا مثال کے طور پر الْجَيشِ الْرَحَتِ الشعبِ الْقَوْمِ النِّسَاءِ الْخَيْلِ الْعِبِلِ الْغَنَمِ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں جو کہ کولیکٹیو ناؤن یعنی اسم جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مزید بتا رہیں گے کہ اس میں جمع کا جو معاملہ ہے وہ لفظی اعتبار سے مفرد والا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے وَمَعَمْلَةَ الْجَمْعِ بِأِتِبَارِ مَانَاهُ اور اس کے معنی کے اعتبار سے جمع والا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو لفظی طور پر دیکھا جائے تو لفظ چونکہ واحد ہوتا ہے تو واحد کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر معنوی طور پر دیکھا جائے تو معنی اس میں جمع کیا ہوتے ہیں لہٰذا اسے جمع کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں قوم مفتد ہے اور اس کی خبر سافرہ تو واحد کسی کا استعمال ہوئے یا الْقَوْمُ سَافَرُ بھی کہہ سکتے ہیں مزید بتا رہے ہیں کہ اس کی جمع اور اس کا تسنیہ بنانا بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس لفظ آیا ہے قوم تو قوم کا مصنع بھی بن جائے گا جو کہ قوم مانی ہوگا اور جمع بھی بن جائے گی جو کہ اقوامن ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح شابان اور شعوب جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں باقی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی دیکھتے چلیے کہ بتا رہے ہیں کہ وَتَقُونُ مَاتُوفُ النَلَا يَخْلُ يَخْلُو پر مَاتُوف ہے اور یہ يَخْلُ جو ہے اس کو پچھلی جملے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ يَخْلُو جو ہے یہ مجزوم کیوں ہے یہ طلب کی وجہ سے مجزوم ہے اِذْهُوا جَوَابُ الْأَمْرِ جب وہ امر کے جواب میں ہو تو فیلمزارے کو جزم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ طلب کے جواب میں ہو اور اس کی تینے ایکزمپس دے رہے ہیں پہلے ایکزمپل اجلس تو بیٹھ ناکل اب یہاں پر ناکل جو ہے مجزوم استعمال ہوئے اس لیے کہ فیلم عمر جو ہے اجلس شروع میں آیا ہے اس کے جواب میں پھر فیلمزارے جو ہے وہ مجزوم یا اخف استعمال ہوئے کف فیلم عمر ہے ٹھہر اشتر الخبزہ میں روٹی خرید لوں اجتاہد بیہنت کر تنجاہ تو کامیاب ہو جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی انہوں نے الحمدللہ ذکر کر دیا گیا اور ساتھ مزید بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو صلحہ فیل ہے اس کے حوالے سے کہ صلحہ شیعو جس کا مزارے یسلوہ آتا ہے یعنی صلحہ یسلوہ سلوہن و سلاہن یہ زدو فسدہ ہے یعنی فسدہ کا اپوزٹ ہے اور فسدہ کے معنی ہوتے ہیں بگڑنا تو صلحہ کے معنی ہوتے ہیں درست ہونا اور اس سے پھر اسم الفائل بن رہے فہو اسوالہن اور صلحہ بزمی لغتن اور صلحہ بھی جو ہے زمہ کے ساتھ اس کی ایک لغت ہے اور الوجہ یجمعو علا وجوہن الوجہ کی جمع جو ہے وہ وجوہن آتی ہے یا اوجوہن آتی ہے ٹھیک ہے تو وجہن چہرے کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی دو جمعاتی ہیں ایک وجوہ اور ایک اوجوہن اور قوم کے حوالے سے انفارمیشن ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے جو دیئے وہ بھی دیکھتے چلے فرما رہے ہیں کہ القوم الجماعت من الناسی قوم جو ہے یہ لوگوں کی جماعت کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے والقوم فی الاصلی اور قوم لفظ جو ہے یہ اصل میں جماعت الرجالی مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے دونن نسائی عورتوں کے علاوہ یعنی قوم لوگ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں بغیر عورتوں کے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن مجید سے انہوں نے آیت کا ریفرنس دیا ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یاہیو اللذین آمنو لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ أَسَا أَنْ يَكُنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاؤُمْ مِنْ نِسَائِنْ أَسَا أَنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُنَّا تو گویا قوم کو عورتوں سے الگ ذکر کیا گیا تو گویا قوم جو ہے صرف مردوں کے لئے استعمال ہوا ہے اور عورتوں کے لئے الگ سے نساء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے واللہ عالم اور یہ بھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب مردوں کو قوم کیوں کہا گیا یعنی مردوں کو قوم کیوں کہا گیا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اہم اور عظیم کام سر انجام دینے کی وجہ سے اور مزید بتا رہے ہیں کہ واحد القومی قوم کا جو واحد ہے وہ رجلن ہوگا لفظ یا امرون ہوگا جو کہ من غیری لفظی ہی اس کے لفظ کے علاوہ سے ہے تو ساری انفرمیشن جو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ذکر کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی ہے تو دوسرا جملہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے اب ہم اس آیت کو انیلائز کریں تو کچھ یوں ہوگا وَتَقُونُ مِمْبَادِهِ قَوْمَنْ صَوَالِحِينَ کو وہ آتفہ ہے تَقُونُ فیلِ ناکِس ہے اور یہ اخف استعمال ہوئے مجزوم استعمال ہوئے اور کانا ایک انہوں جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی خبر جو ہے اگر اسم ہوگا تو وہ منصوب ہوگی تو اسم کانا کا جو ہے وہ واو ہے ضمیر مرفوع متصل اور مِمْبَادِ ہی جار مجرور کا مجموع ہے اور یہ جار مجرور جو ہے یہ مطالق ہو جائے گا صالحینہ کے تو یہ مطالق مقدم ہے جو کہ صالحینہ کے مطالق ہے اور قومن جو ہے یہ موصوف ہے جس کی صفت صالحینہ آ رہی ہے اور قومن موصوف اپنی صفت صالحینہ سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے تکونو فیل ناکس کی اور تکونو فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر عطف ہو رہا ہے یخلو فیل بالے جملے پر تو کوئی ہے اس پوری آیت کو اگر ہم ایک جملے کی صورت میں رکھیں تو یخلو لکم وجھو ابیکم جو ہے یہ ماتو فلے ہو جائے گا اور تکونو مبادی قومن صالحینہ جو ہے یہ ماتو فوجائے گا پھر ماتو فلے اپنے ماتو سے مل کر یہ جواب امر ہو جائے گا اکتلو یوسفہ اویت رہوہ اردن کے لیے تو اس طریقے سے ہم اس پورے جملے کو یا پوری آیت کو انیلائز کر سکتے ہیں تو الحمدللہ انیلسس ہمارا مکمل ہو گیا الفاظ پر بھی تفصیل سے بات کر لیا اب ہم ذرا جملوں کا عراب دیکھ لیتے ہیں جملوں کے عراب میں محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو ہے اکتلو یہ لا محلالا استنافی ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا جملہ جو اترہوہو والا ہے یہ لا محلالا ماتوفہ ہے الا جملہ تکتلو پر یعنی جو اکتلو والا جملہ اس پر عطف کر دیا گیا ہم نے بھی ایسا کیا اور جملہ جو ہے یہ لا محلالا جواب شرط ہے مقدرن جو کہ کوشیدہ شرط کا جواب ہے اور اس پہ فا جو ہے وہ داخل نہیں ہوئی ہوئی یعنی ان اب وہ شرط والا جملہ بھی ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان تترہوہو یخلو لکم وجہو ابیکم تو کوئی شرط والا حصہ جو انہوں نے محضوم آنا ہے وہ کیا ہے کہ ان تترہوہو اگر تم اسے ڈال دوگے ٹھیک ہے تو یخلو لکم وجہو ابیکم تو یہ ساری ٹیٹیل انہوں نے دے دی اور آخری جملہ جو تھا وجملہ تکونو اس جملے کا عطف جو ہے تکونو والے جملے کا وہ یخلو والے جملے پر ہو جائے گا تو الحمدللہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا اثنٹک ترجمہ عبدالسلام صاحب بتا رہے ہیں کہ اکتلو یوسفہ یوسف کو قتل کر دو اویت رہوہو اردن یا اسے کسی زمین میں پھینک دو یخلو لکم وجہو ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لئے اکیلا رہ جائے گا وَتَقُونُ مِمْبَادِهِ قَوْمًا صَالِحِنَا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا تو عام طور پر اس جملے کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا لیکن اگر ہم تھوڑا سا انیلسس پر غور کریں جس طرح ہم نے عطف کیا ہے تکونو والے جملے کا یخلو والے جملے پر تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ تم اگر اسے قتل کر دوگے یا کسی جگہ پر پھینک دوگے تو ایک تو تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لئے خالص ہو جائے گی اس کا ریزلٹ ایک تو یہ نکلے گا اور دوسرے یہ نکلے گا وَتَقُونُ مِمْبَادِهِ قَوْمًا صَالِحِنَ اور تم پھر بعد میں ٹھیک لوگ ہو جاؤ گے کیونکہ عطف کے ساتھ تو یہی مفہوم بنتا ہے کہ اس کے بعد پھر یعنی سب کچھ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا واللہ ہو عالم بہرحال یہ رائے آپ کو کہیں ملے تو ضرور شیئر کیجئے گا کہ عطف کے ساتھ جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ کیا ٹرانسلیشن اس کی بننی چاہیے تو الحمدللہ جی آیت نمبر نو ہماری مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اکلی ریکچئر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ ہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا و توبو الائیک سبحانک اللہ